اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل ریل پریکٹیکل کی توصل سے تمام دوستوں کی خدمت میں ایک نیا پریکٹیکل اور مجرب نسخہ لے کے آئے ہیں یہ جی تضابہ گندک جس کو ٹھنڈا کیا گیا ہے تو آج ہم آپ کو اس کو نیوٹرل کرنے کا تضابہ گندک کو ٹھنڈا کرنے کا بتائیں کہ یہ کس طرح ہوتا اور یہ پندرہ سے بیس منٹ میں ہو جاتا ہے اور آج کی ویڈیو کے بعد جو بھی ہم ویڈیو ڈالیں گے جو بھی ہم نسخہ ڈالیں گے اس میں ہم آج کے بعد راز رکھیں گے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا جناب کہ یہ دنیا جو ہے یہ جھوٹوں کو مانتی ہے سچائی کی قدر نہیں ہے تو جناب آج کے بعد ہم راز رکھا کریں گے جناب نسخے کو ٹھیک ہے جی تو آج کے بعد جس کا جی چاہے تو وہ جناب چینل کو سبسکرائب کرے یا نہ کرے تو آج کے بعد میرا یہ کبھی کہنا نہیں ہوگا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے جی اور جو دوست اس چینل کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں ان کے لئے کلی آفر ہے کہ وہ چھوڑ کے جا سکتے ہیں کیونکہ ہمیں جناب جو ہے نا وہ جھوٹ کا سارا یا جھوٹ کی جو پردہ پوشی ہے وہ نہیں کرنی ہم نے جو بھی بتانا تھا سچ بتانا اور سچ بتایا ہے اور آج کے بعد جو بھی نسخہ بتایا جائے گا اس میں یہ پہلے آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں کہ راز رکھا جائے گا یہ نسخہ جو ہے یہ سید قربان زحمی شاہ صاحب ہیں لہور سے تو یہ ان کا نسخہ ہے تضابہ گندہ کو ٹھنڈا کرنے کا تو یہ آج نسخہ پورا بتایا جا رہا ہے اس کے آگے نسخوں میں راز رکھا جائے گا جناب کیونکہ یہ لوگ اس لائے کا نہیں ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ پورا جو مکمل جو ہے وہ نسخہ بتایا جائے پیسہ بھی ہم اپنا حرج کریں اور نسخہ بھی ہم بتائیں اور اوپر سے باتیں سنیں جناب تو یہ جو ہے جناب یہ جوٹوں کو یہ جو ہے نا یہ تھگوں کی دنیا ہے اور اس میں آپ لوگوں کو اٹھا گئے چاہیے جناب اور ہمیں جناب کوئی ضرورت نہیں آپ کی آپ کا دل چاہے تو آپ ویڈیو دیکھا کریں نہیں تو آپ اگنور کر دیا کریں ٹھیک ہے جو اور جو لوگ چینل کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں جی ہمیں آپ لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو جن جوستوں نے یہ دیکھنا ہے وہ ان کے لیے جناب اس کا حاضر ہے تو جو بھی بات کریں گے وہ سچ کریں گے سچائی کے علاوہ جو ہے نا اور جوٹ کی محالفت کریں گے اور کرتے رہیں گے اور ٹھگوں سے جو ہے نا وہ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ضرور اگاہ کریں گے ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ جناب ہمارے پاس تضا بے گندک ہے تو یہ ہم نے تضا بے گندک لینا ہے جناب یہ میں پھر سے بتا دوں کہ یہ سید قربان زحمی شاہ صاحب ہیں یہ ان کا نسکہ ہے تو سات مند کی پکچر بھی دیے دیتا ہوں جناب اور بڑا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنے سینے کا راز جا وہ لوگوں کی نظر کیا اور لوگوں نے اس راز کی قدر نہیں کی ٹھیک ہے تو اس سے آگے جو بھی اپنا وہ راز ہیں یا جو بھی معاملات ہیں تو وہ تو حیر وہی جانتے ہیں لیکن جہاں تک میں نے کیا میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ جناب ہم نے تضا بے گندک لینا ہے پچاس گرام اور جو نسکہ پریکٹیکل کیا جا رہا ہے یہ بد انصاب ہیں یہ ان کے لیے جناب نسکہ کا پریکٹیکل کیا جا رہا ہے تو ان کے اسرار کے اوپر یہ نہیں ہے انہوں نے بولا کہ تضا بے گندک جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تضا بے ٹھنڈا یہ نہیں ہوتے وہ جلاتے ہیں تو یہ جناب ان کی نظر جناب نسکہ ہے اور یہ نسکہ ہے سعید قربان زحمی شاہ صاحب کا اور میں اس نسکے کو تقریباً جو ہے نا وہ دوسری سے تیسری پر بنانے لگاؤں تو یہ جناب ہم نے لے لیا جناب تضا بے گندک پچاس گرام اب ہم نے ایسا کرنا ہے کہ یہ تضا بے گندک ہے تو اس کو ہم نے نا سٹیل کی باٹی میں ڈالنا ہے یہ آپ کے باست سٹیل کی باٹی ہے میرے پاس تو ہر اس کا تھوڑا کلر یہ چرے ٹیسٹ کریں تو یہ دیکھیں جناب یہ تضا بے گندک ہے ابھی یہ کافی عرصہ سے پڑا ہوا تو اس وجہ سے نہیں تو یہ اس تیلی فاغ لگتی ہے جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نہ کوئی بولے کہ یہ تضا بے گندک نہیں تھا یہاں اور اس کا جو کلر جو چینج ہوئا ہے جس انجیکشن سے میں نے بھریا اس میں کچھ پہلے سے دوائی وغیرہ جو تھی وہ لگی ہوئی تھی تو اس طرح آپ نے سٹیل کی باٹی میں یہ تضا بے گندک ڈالنا ہے لیکن آپ نے کوئی صاف باٹی لینی ہے میرے پاس تو باقی میں تو حیر چیزیں پڑی تھی تو ابھی یہی جو ہے نا تھی میرے پاس تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارا ایک جو مکمل ہوا اب ہم نے اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری چیز لینی ہے اور وہ جو دوسری چیز ہے نا وہ آپ نے لینی ہے سوڈیم ڈائیکرومیٹ یعنی کہ جس کو سرخ کا ہی بولتے ہیں جو ہوا میں تھیل ہوتی ہے بعض لوگوں کے نزدیک جو ہے نا وہ پوٹاشم ڈائیکرومیٹ ہے لیکن میرے نزدیک یہ جو ہے یہ سوڈیم ڈائیکرومیٹ ہے جو پوٹاشم ڈائیکرومیٹ ہے وہ ہوا میں تھیل نہیں ہوتی ہے بھی آپ دوستوں کی نظر بہت ایک ایم نسکہ ہے ایک نکتہ ہے تو یہ ہم نے لینی ہے جی دس گرام لینی ہے سرخ کا ہی ہم لیں گے دس گرام تو یہ دیکھ رہے ہیں جناب تو جی جو بھی نسکہ ہم نے بتانا تھا پہلے ہمارا ارادہ نہیں تھا کہ ہم اس میں کوئی اراد رکھیں یا ہوئی لیکن ہم نے دیکھا کہ دوست جو وہ موں کے اوپر کچھ اور ہوتے ہیں اور بعد میں کچھ اور ہوتے ہیں تو اس وجہ سے نا ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے جی ہم اپنے مجربات بھی دیں اور اپنا پیسہ بھی ہرچ کر کے تو لوگوں کو بتاتے پھر ہیں جی یہ نسکہ اس طرح سے آ یہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہمارا دماغ خراب ہے جناب ٹھیک ہے تو یہ تھگوں کی دنیا ہے تو آپ لوگوں کو نا تھگی چاہیے آپ آپ لوگوں کو سچائی کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو فیلال جو ہم سے ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ رہے ہیں جو چینل کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں جی تو یہ دن آپ ہم نے سرخ کا اس میں ڈالنی ہے تھوڑی تھوڑی کر کے تو یہ دیکھیں کچھ اس میں حال ہوتی جائے گی اور کچھ جو ہے نا وہ نیچے بیٹھتی جائے گی تو یہ دیکھیں جناب آپ اس میں اک دم سے بھی ڈال سکتے ہیں سرخ کا ہی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ سرخ کا ہی اس میں کس طرح سے جو نا کچھ تو اس میں فورا نال ہو جائے گی اور کچھ جو ہے وہ پاکی نیچے جا کے بیٹھتی جائے گی اور یہ سرخ کا ہی بھی آپ دیکھیں یہ ڈلیاں یا پتر کی شکل میں نہیں ہے یہ اسی طرح چاور برابر ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کس طرح بیٹھتی جا رہی ہے تضاب میں لنا اور میرے پاس جو میسر تھا تضاب میں نے وہی لیا لیکن آپ اچھے والا تضاب لیں تو میں نے جب پہلی بار اس کا پریکٹیکل کیا تھا تو اس میں میں نے فاس ڈال کے رکھی تھی تو جس کو میں نے پندرہ دی بیس دن کے بعد دیکھا تو وہ فاس اس میں تیل ہو گئی تھی تو باقی اس نسخہ کو جو دوست بنائے تو بنانے کے بعد اس سے جو بھی کام لے تو وہ مجھے بھی اس سے اگاہ کرے تو اس میں میری بھی رہنمائی کریں کہ یہ جو نسخہ یہ جو تضاب تھنڈا ہوا اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے تو باقی یہ جن صاحب کا نسخہ ہے ان سے بھی رابطہ کریں گے تو ان کے بقول بھی یہی تھا کہ یہ تضاب جو ہے وہ تھنڈا ہو جاتا ہے لیکن ہمارا مقصد ہی صرف تضاب تھنڈا کرنا ہے تو یہ تضاب جو ہے نو یہ تھنڈا آج انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ میں یہ آپ کا تضاب جو یہ تھنڈا ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں نے اس کے دو ٹیسٹ کی ہیں ایک تو اس میں ماچس کے تیلی ڈال کے جلائی ہے تو تضاب جب تھنڈا ہوتا ہے تو وہ ماچس کے تیلی اسی کی اسی طرح رہتی ہے دوسرا میں نے اس میں انگلی گمائی تھی جس کے میں وڈیو تو ہیر نے نہیں بنا پایا وہ چھوٹی سی ایک کلپ تھی تو وہ الگ سے ہے تو اس میں وہ میں نہیں ڈال سکا جی تو یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے سارے کا سارا تضاب جو تھا اس میں ڈال دیا اب ہم نے اس کے بعد لینی ہے بلیچن یہ بلیچن جس سے آپ گھر میں کفڑے وغیرہ دوتے ہیں یہ میں آج ڈیڑھ سو روپے کی لے کے آیا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوٹل ہے اس کی یہ تقریباً پانچ سو جو ہے نا وہ ایم ایل ہے بوٹل تو اس میں جو ہے نا یہ بلیچن ہے اس کو پتہ نہیں شاید ہائپو کلوریٹ بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں یہ تو ہیر مجھے ابھی کا جو صحیح نام ہے وہ یاد نہیں آرہا تو لیکن یہ پتہ ہے کہ اس سے اس سے کپڑے وغیرہ دوئے جاتے ہیں اس سے جو کپڑوں کے اوپر داغ ہوتے ہیں اور جو میلے کچھ ایلے کپڑے ہوتے ہیں وہ اس سے بڑی اچھی طرح سے صاف ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہم نے جو ہے نا یہ پچاس گرام جو نا یہ لینے ہے یہ دیکھیں جناب ہم اس کا وزن کریں گے اس کو لیں گے جی پچاس گرام تو یہ آپ دیکھتے جائیں تو بہت سے دوست جو ہیں وہ پھر سوال کرتے ہیں جی آپ نے کیا ڈالا اس کا نام کیا تھا بھئی جو مجھے ہوتا ہے نا وہ میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو لیکن آج کے بعد جو نا وہ میں نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد جو بھی نسکہ اس کے بعد آگے جو بھی یا ویڈیو وغیرہ ڈالوں گا تو اس میں جو نا وہ راہ ضرور رکھا کروں گا اور جس کا جی چاہے گا وہ ویڈیو دیکھے جس کا جی نہ چاہے وہ مت دیکھے ویڈیو تو یہ جی ہمارا پچاس گرام یہ ہائپو کلوریٹ جو ہے یعنی کہ یہ جو بلیچن ہے یہ ہم نے لے لی ہے اب ہم اس کا ریاکشن کریں گے اس کو ڈالیں گے تیزاب گندک میں تو آپ نے اس کو کس طرح سے ڈالنا ہے وہ بھی آپ نے جنہوں دیان رکھنا ہے کیونکہ یہ سخت قسم کا ریاکشن کرتا ہے تیزاب کے ساتھ اور اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ چینٹے وغیرہ پڑ گئے تو یہ آپ کے ہاتھ کو اس وقت تو ریاکشن والا جب گرتا جو سیاہ سیاہ جو ہے نا آپ کے ہاتھوں کے اوپر یہ داغ بنا دیتا ہے میں تو ہر ایسے ہی نگے آتویں لگا ہوا ہوں لیکن آپ جب بھی اس طرح کے کوئی کام کاج کریں تو آپ کو جو گلپس وغیرہ ہیں وہ ڈالنے چاہیے آنکھوں کو اوپر چشمہ لگانا چاہیے اور بڑی احتیاط کے ساتھ جو نا یہ آپ کو کام کرنے چاہیے یہ کیمیاں جو ہے یہ تو بنتی رہے گی لیکن یہ جو زندگی ہے نا اس کی احتیاط کریں آپ کی جان کے حفاظت کریں تو ہم نے اس کو جی دوپ میں رکھ لینا جی آج بہت زیادہ جو سخت وہ دوپ ہے تو یہ دیکھیں جناب دیکھتے رہیے گا جی یہ کس طرح ہم اس کو جو ہیں نا وہ اس میں ڈالتے ہیں اور یہ اس کا کس طرح کا ریاکشن ہوتا ہے یہ آپ دیکھیں جناب یہ دیکھیں کس طرح اس کا کلر ہو گیا یہ جب آپ کا تیزہ اب ٹھنڈا ہوگا نا تو یہ گہرا زردی مائل سرخ ہوگا جناب ایسے گہرا ہو گیا یہ جناب ہمارے پاس بریچن ہے تو پہلے ہم اس میں تھوڑا سا ڈال کے چک کریں گے یہ دیکھیں جناب یہ سخت قسم کے ریاکشن کرتا ہے یہ دیکھیں تو آپ نے اس میں احتیاط سے ڈالنا ہے اور گلپز وغیرہ پہنے اور اس کے دعویں سے بچنا یہ بڑا ٹاکسک ہوتا دعویں اور یہ صحت کے لیے جو ہے نا یہ مزر ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ کس طرح ہے پٹاہے مار رہا ہے تو اس کا یہ دیکھیں ریاکشن جو ہے یہ کتنا سخت ہے تو آپ اس میں ایک دم سے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن خود کو آپ نے بچانا ہے اس کے دعویں بغیرہ سے تو یہ دیکھیں جناب یہ ہاتھ کو پڑھنے لگا تھا تو اس لیے میں نے پھر سوچا کہ اس کے اکسائر سے ڈالوں تو یہ دیکھیں جناب یہ کس طرح کا سخت قسم کا ریاکشن کرتا ہے اور اس میں اس کے آپ نے دونے سے بچنا ہے یہ آپ یاد رکھیں کیمیا بنے یا نہ بنے لیکن جو زندگی ہے نا یہ صحت جو ہے یہ سب سے اہم ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے اس میں ڈال دیا جناب دیکھیں کس طرح یہ سخت قسم سے ریاکشن کرتا ہے جی یہ دیکھتے جائیں آپ تو ہم جو بھی نسخہ بتاتے ہیں وہ پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں اس وجہ سے کہ تاکہ کوئی بھی جو دوست ہے وہ اگر بنائے تو پریشان نہ ہو اور ان دوستوں کو مبارک بات ہے کہ جنہوں نے وہ چینی کٹ پکا کے تو تیل میں تل لی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو مزید کامیابیاں دے اور اس کا رنگ بھی جو ہے نا ان دوستوں کو ان کے ان باکس میں مل جائے گا یہ رنگ بھی جو ہے ادھر بتانے والا نہیں ہے کیونکہ لوگ اس قابل نہیں ہے ان لوگوں کو سچائی کی قدر نہیں ہے تو اس دوست اس عمل میں جو لوگ رہ گئے تھے وہ اسی وجہ سے ان کی چینی کٹ جو ہے وہ بات دوستوں کی وہ نہیں بن پائی کہ اس میں تضاب شورہ بھی موجود تھا تو اس میں بھئی جان پھر آہ میں بتا رہا ہوں کہ اس میں آپ نے تضاب شورہ جو وہ اچھی طرح سے اڑا دینا ہے اس کو خوش کرنا ہے بس یہی آپ کا جو نا وہ طریقہ کارورت تجربہ ہے اور میں نے یہ بولا تھا کہ آپ سو گرام میں تقریبا تین سے ساڑھے تین تولہ آپ نکرا جو ہے وہ ڈالیں جتنی آپ کے نکرا زیادہ ہوگی اتنا ہی آپ کا جو نا یہ بڑا آلہ اور بڑا شاندار قسم کا جو پارہ ہے وہ چینی کٹ بنے گا تو پھر سے میں مبارک بات دیتا ہوں جی ان دوستوں کو جو دوست آہ کامیاب ہوئے تو وہ رنگ کلر مانگ رہے تھے تو کلر بھی ان کو انشاءاللہ بہت جلدی جو ہیں وہ بتا دیا جائے گا اور جو کلر ہے وہ ان کو صرف ان کے ان باکس ورس اپ کے اوپر ہی بتایا جائے گا تو آج کے بعد جو بھی نسکہ ڈالیں گے جناب اس کو راز رکھیں گے جناب یہ دیکھیں جناب یہ زردی مائل جو ہے نا سرخ زردی مائل گہرا جو ہے وہ یہ تعداب کی حالت ہے اور ابھی اس کو تقریبا تھوڑے وقت ہوا ہے تو اس کا ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں تقریبا اس کو دس سے پندرہ منٹ بھی ابھی مشکل سے گزرے ہیں تو کیونکہ یہ میں نے ویڈیو ایک ورس اپ گروپ میں اپنا ڈالنی تھی مدن جی کے لیے تو یہ میں ذرا نسکہ کرنے کا پریکٹیکل کرنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن یہ ان کے ضد کو پر جو ہے نا وہ مجھے کرنا پڑ رہا ہے نسکہ تو یہ دیکھیں جناب یہ اب ہمارا جو تعداب اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ابھی دس پندرہ منٹ ہوئے ہیں تو کیا یہ پندرہ منٹ کے تقریبا یا بیس منٹ ہوگئے ہوں گے تو یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ تعداب جو یہ تھنڈا ہوا ہے یا نہیں ہوا ابھی آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی کر کے دکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں جناب یہ اس کلر میں آپ کا جو ہے نا یہ تعداب تھنڈا ہوگا اور آگے اس سے کیا کام لینا ہے یہ مجھے نہیں پتا تو یہ دیکھیں جناب یہ ہم نے ماجس کی تیلی لی اور ہم اس میں یہ جو نا یہ ڈپ کر کے تو باہر رکھتے ہیں تو اس کو تیلی ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی یہ ویسے کی ویسے رہتی ہے اور ابھی ہم آپ کو تعداب گندک دوسرے والے میں ڈال کے چیک کرواتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں کہ جب تعداب گندک میں ماجس کی تیلی جلا کے باہر نکالی جائے تو یہ کس کنڈیشن میں آتی ہے تو یہ آپ ذرا دیکھتے جائیں جناب تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا یہ بہت اہم ٹیسٹ ہے یہ ہر بندے کو نہیں پتا کہ تعداب جو ہے یہ گندک اس کی کیا نشانی ہے تو یہ میں ایک تعداب گندک میں نکرا ڈال کے رکھی اس کی اگلی پوسٹ بھی کروں گا تو یہ دیکھیں جناب یہ دیکھیں یہ جل گئی حالانکہ اس میں میں نے نکرا جو ہے نا وہ ڈال کے حالانکہ میں نے جس تعداب سے ٹیسٹ کر کے آپ کو دکھایا تو وہ جو تعداب تھا وہ جناب اس میں میں نے وہ نکرا کے ناخن کاٹ کے ڈالے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی ایک پارہ بنانے کا ایک عمل ہے تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ مل جائے گا جو دوست رنگ کے مختار جن کے پاس رنگ ہے ان کے پاس پارہ نہیں ہے ان کے پاس ان کے لیے وہ بہت اچھا ایک عمل ہوگا اسے آپ کو ایک دن میں جو ہے نا وہ کچھ ہی وقت میں آپ کو چھے گرام سات گرام پانچ گرام کے قریب آپ کو پارہ ملے گا تو جی آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ جو بھی دوستی سے کام لیں جو بھی اس نسخہ کو بنائیں تو وہ سعید قربان زحمی شاہ صاحب ہیں ان کے لیے بھی جناب دعا کرمائے اور میرے لیے بھی تو اسی کے ساتھ ہم اجازت دیں